اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ کا دوست حکیم محمد شمیم پھر سے حاضر ہوں آپ حضرات کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ٹوپیک کے ساتھ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و حافظ سے ہوں گے اور جا کہیں بھی ہوں گے مجھے بھنے بھائی کے بتائی ہوئے نسکوں سے بتائی ہوئی دوائیوں سے الحمدللہ فائدہ ضرور اٹھا رہے ہوں گے دوستو آپ کے خدمت میں جو نسکہ لائے ہوں وہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی زبردست ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کیجئے گا کیونکہ اگر پوری ویڈیو آپ نہیں دیکھیں گے تو نسکہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ اس کو اسکیپ کر کر کے دیکھیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا پھر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کتنی لینی ہے اس کا طریقہ میرے دوستو آپ ویڈیو کو تسلی سے پوری ایک مرتبہ دیکھ لیا کریں تاکہ اچھے سے نسکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے اور اس کا بنانے کا طریقہ استعمال کا طریقہ سب چیز آپ کے سمجھیں بہت اچھے سے آ جائے انشاءاللہ میرے دوستو آپ حضرات کو نسکے کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ جو ہم نے چینل بنایا ہوا ہے اس میں سے ہم بہت بہت اچھے لیول پر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے غریبوں کی خدمت میں اور دین کے کاموں پر خرچ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے تو میرے دوستو اس خرچ کیوے پیسے سے غریبوں کی دلوں سے اگر دعائی نکلے گی تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور آپ حضرات کا بھی فائدہ ہے کیونکہ آپ حضرات سے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے نیلیے نہیں ان غریبوں کے لیے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں ضرور اس چینل کو آگے تک بڑھائیں اور اپنے دوستوں سے بھی ضرور اس کو سبسکرائب کرائیں تاکہ چینل خوب آگے بڑھے سبسکرائب تیجی سے بڑھے اور ویوز خوب آئیں اور یوٹیوب سے انکم بڑھے اور غریبوں پر اور اچھے لیول پر خرچ ہو اللہ کا باہ ہے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے لیول پر ہم اس پیسے میں سے غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو میرے دوستو میرے دوستو آپ کی خدمت میں جو یہ نسکل آیا ہوں یہ بہت بہترین اور بہت چھوٹا سا نسکہ ہے اور بہت زبردست نسکہ ہے ایک ایسا نسکہ ہے یقین مانیں کہ بڑے بڑے نسکوں پر باجی لے جاتا ہے باجی کرن یعنی کہ جوش کا توفان خڑا کر دیتا ہے اور ٹائمین کے لیے بھی بہترین چیز ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح طرح سے بنا لیں اور صحیح آپ چیزیں لا کر کے تیار کر لیں تو میرے دوستو آپ حضرات کو کوئی زیادہ لمبی چوڑی چیزیں نہیں لینی ہے آپ کو کیول چند چیزیں لینی ہے کیول چند چیزیں بھی کیا کیول آپ کو تین چیزیں لینی ہے جو مین ہے سب سے پہلے آپ کو لینی ہے پچاس گرام پچاس گرام آپ لینے آپ نے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جس قوانٹیٹی میں میں بتا رہا ہوں اس کے حساب سے آپ اپنے حساب سے کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پچاس گرام لینی ہے مستگی رومی سب سے مہین چیز ہے سب سے بڑی چیز ہے اس میں جو کامیاب چیز ہے سب سے پہلی بات وہ مستگی رومی ہے سب سے پہلے آپ کو مستگی رومی لینی ہے پچاس گرام دوسرے نمبر پر آپ کو لینے ہے بینگن کے بیج دوسرے نمبر پر آپ کو لینے ہے بینگن کے بیج بینگن کے بیج آپ کو اس سے تین گناہ لینے جتنی بھی آپ مستگی رومی لینے چاہے آپ بیس گرام لیں چاہے آپ دس گرام لیں چاہے آپ تیس گرام لیں جتنی بھی آپ مستقی رومی لیں گے بس اس کا یہ دھیان رکھیں گے اس سے تین گناہ بینگن کے بیج لینے یہ بینگن کے بیج آپ کو پنساری شٹوٹ سے بہت آسانی سے مل جائیں گے بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے بینگن کے بیج لینے ہیں اس سے تین گناہ یعنی کہ پچاس گرام آپ نے مستقی رومی لی ہے دوستو تو اس میں آپ کو تقریباً ڈیڑھ سو گرام بینگن کے بیج لینے ہیں اب یہ دو چیز آپ کی ہو گئی اب آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ بینگن کے جو بیج ہیں ان کو مکسی گرائنڈر کر لیں گے بہت باریک پاورڈر کر لیں گے اور بہت اچھے سے بہت باریک پاورڈر کرنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر پھر مستقی رومی ڈال کے پھر دوبارہ سے مکسی گرائنڈر کرنا یعنی دونوں چیز بہت اچھے سے باریک پاورڈر بن جائے گی اب آپ کو کرنا یہ ہے اب یہ دو سو گرام آپ کا ہوا ہے اب دو سو گرام ہی آپ کو کیا کرنا ہے اگر لینا ہے یہ اگر کے نام سے آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک لگڑی ہوتی ہے ایک طرح کی بہت ٹھوس ہوتی ہے اس کو آپ کو یہ کرنا ہے کہ جلا لینا ہے اس کا کوئلا بنا لینا ہے اب یہ دو سو ہی گرام آپ کو لینے ہیں اور دو سو گرام لینے کے بعد اس کا کوئلا بنا لینا ہے اس کا کوئلا جل کر کے مینیمم مینیمم آپ کے پاس ایسا بچے گا تقریباً پچاس گرام کے اندر اندر تو آپ کو اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور مکسی کے رینڈر کر لینا ہے اب آپ اس کو پانی کی مدد سے یا پھر اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے سونے پر سوا گا ہے بادام روگن کی مدد سے یعنی کہ تھوڑا سا بادام روگن میں اس کو گوند کر کے چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا لے اور دو گولی صبح دو گولی دوہ پیر اور دو گولی شام کو کھا لیں یقین مانے گولی اندر جائے گی انشاءاللہ اور کام فتح ہوگا بہترین چیز ہے وقتی طور کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے بہت ہی بہترین چیز ہے نہ کوئی نشے کی چیز اس کے اندر ہے نہ کوئی افیم اس کے اندر ہے نہ کوئی جو ہے مین فورس اور ویوگرہ اس کے اندر ہے جبکہ بلکل پیور دیسی چیز ہے لیکن یہ مان کے چلیں کہ مین فورس کب آپ ہیں دیسی ویوگرہ ہے دیسی مین فورس ہیں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو اس کو بنا کر کے آپ استعمال کریں پرمنینڈلی آپ اس کو دو گولی صوبہ دو گولی دو پھر دو گولی شام کو لیں اور وقتی طور پر بھی آپ اس کو ایک گھنٹہ پہلے دو گولی لے کر کے اوپر سے ایک گلاس ڈیڑھ گلاس یا دو گلاس ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں اگر آپ اس کو وقتی طور پر لے رہے ہیں کہ بھئی آپ نے خواہی اور صحبت کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو آپ اس کو لینے کے بعد دودھ سے لینے کے بعد کم سے کم ایک ڈیڑھ گھنٹہ تک یعنی کہ جب تک بیوی کے پاس جائے جب تک کچھ نہ کھائیں اوپر سے کچھ نہ کھائیں کھانا بھی آپ کو بہت ہلکا کھانا ہے اس دن جس دن آپ اس کو وقتی طور پر لے رہے ہیں کھانا ہلکا کھانا ہے انگریزی گولیاں اس کے آگے اللہ کا شکر ہے فیل ہیں بس شرط یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں اصلی ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو بار بار کہ تینوں چیزیں اصلی ہوں اگر اصلی آپ لے آئے تو نسخہ کامیاب ہے اصلی اگر نہیں لے گا ہے آپ تو پھر آپ مجھے یہ مت کہیے گا کہ حکیم صاحب آپ نے نسخہ صحیح نہیں بتایا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ گواہ ہے نسخہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میرے پاس جیسا ہے جیسا نسخہ میرے پاس ہے سیم وہ کا وہی میں نے آپ کو بتایا ہے گولی بنانے کے لیے آپ بادام روگن کا استعمال کر لیں گے زیادہ بڑھی ہے انہیں تو آپ پانی کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا گود آپ ڈالیں گے ویسا میٹھا ہوگا میرے دوستو جیسا خرچ آپ کریں گے ایسا ہی ریزلٹ بھی آنگے انشاءاللہ آپ اس کو بنا کر استعمال کریں بس یہ ہے کہ خٹی چیزیں اور تلی ہوئی چیزوں کا پرہیز رکھیں سموسے پرانٹے چاومین برگر مومو اٹھو ساکچوری پکوڑی چاٹا 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 نیبو خٹائم لی تلی ہوئی چیزوں اور خٹی چیزیں یہ سب بلکل جنگ فوڈ بند رکھیں ٹھیک ہے ان چیزوں کو یعنی کہ ان چیزوں کو لاکر کے دوائی بنا کر استعمال کریں خود بھی انجوئے ہوئے اور اپنی وائف کو بھی انہیں ساتھ انجوئے کریں انشاءاللہ میرے دوستو آپ کی خدمت میں ایسے مجید ان اس کے لئے کھاتا رہوں گا اس لئے ذرفات کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فل سپورٹ کریں اور بیل آئیکن بھی دبا لے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہستے رہے چلتا ہوں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ